چلی گئی مجھے میرا مقام شہرت دولت کسی کی پرواہ نہیں کی کسی غریب غربہ کے اندر بھی اتنی غیرت اتنی عزت ہو سکتی ہے کیسے جس کا شکم خالی ہو لیکن پھر بھی زبان میں اتنی شجاعت حیرت ہے آپ کچھ زیادہ ہی ٹینشن میں لگ رہے ہیں مجھے معلوم ہے اببو کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے کیا ہوا بیٹا بھائی آپ بتائیے ڈا ڈائیٹ ہاسپٹل سے فون تھا ددو ڈدو اب نہیں رہے کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو اببو اببو ڈرائیور کو بلاؤ ہاسپٹل چلتے ہیں بوڈی پیک ہو چکی ہے وہ یہاں سے ڈائرہ قبرستان جائے گی اور وہاں بھی صرف چار لوگوں کو ہی پرمیشن ہے کیا 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 میں اپنے والد کا چہرہ آخری مرتبہ نہیں دیکھ سکتا اپنے والد کا چہرہ آخری مرتبہ نہیں دیکھ پکھو یہ ہم سب کی سیفٹی کے لیے ہی تو ہے ایسے کتنے لوگ ہیں جو مر کے دفن بھی ہو گئے اور جلا بھی دیئے گئے ان کے گھر والے گھروں میں ہی رہ گئے ہیں ہمیں تو کم سے کم قبرستان جانے کا موقع تو ملا بیٹا بیٹا کون گئے جو بنے درد میں آسرا وہ ہی رہ گے مان گئے خالقِ انما وہ ہی رہ گے مان گئے شاید شاید ہمارا یہ رشتہ ٹوٹنے کا آخری وقت آ گیا ہے ارے تو ذرا سوچ تو اپنے باپ کے آخری وقت میں اس کے سرہانے بھی نہیں ہوگا اور شاید تو دفن بھی نہ کر پائے گا اپنے ہاتھوں سے مجھے دیکھ دیکھ یہ ظالم دنیا یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے تو تو مرنے سے پہلے یہ سارے رشتے توڑ دے بیٹا پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا موت کسی وقت بھی آ جائے اور چاہے کیسے بھی آ جائے اور 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 کیونکہ کیونکہ تو اپنے رب سے چھوڑ چکا ہے پہلے مولانا صاحب کا فون آیا تھا وہ گھر پر آنا چاہتے ہیں پورسہ دینے کے لیے ٹھیک ہے آنے دو کلید بھی ہے اور کچھ کام بھی تھا ان سے سلام علیکم والیکم سلام تازیت پیش کرتا ہوں چودری صاحب کی کمی کا احساس بالخصوص دینی حلقے میں بہت رہے گا ان کے دینی قدمات خاص کر کرونا سے متاثرین غریبوں کے لیے انہوں نے جو چار کروڑ کا ڈونیشن دیا اس کی مثال نہیں ہے کیا یا اللہ کیا ہوا ان کا جو پرسنل سیونگ اکاؤنٹ تھا اس میں سب زیرو ہو گیا ہے بیلنس وہ تو بہت سخیہ اور غارتمن انسان تھے اللہ ان کو عجر دے ناصر صاحب جو لوگ دنیا سے اپنا رشتہ توڑ دیتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں ایک طرف آپ کے والد صاحب اور دوسری طرف دیکھئے آپ سلیمان سیٹ جنہوں نے بیس کروڑ روپے پرائم منسٹر فنڈ میں دیا لیکن دین کے نام پہ ان سے دو ہزار روپے نہیں نکلتے مسجد کے نام پہ ان سے دو ہزار روپے نہیں نکلتے سلیمان سیٹ وہی سلیمان سیٹ جو پچھلے دنوں جو اس قائم میں پکڑے گئے تھے یہ ہے خبے دنیا حیات دنیا سلیمان سیٹ عید خربان میں پچاس بکروں کی خربانی دینے والے ہیں وہ بکرے کی چار رگیں تو کٹیں گے لیکن اپنی حیات دنیا کی خواہشات کی ایک رگ بھی نہیں کٹیں گے وہ مولانا صاحب پچھلے سال بھی دادو سے آپ نے یہی بات کہتی چار رگیں کٹنے کی یہ کیا کوئی حدیث خربانی کی نہیں یہ قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر چودہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پیچھے دور لگائے ہوتے ہیں پستی کی زندگی کے پیچھے جس میں تقوی نہیں ہوتا اب ایسے لوگ چاہے پچاس بکرے کٹے یا پانچ سو بکرے کٹے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ چار دنیاوی خواہشاتیں کیا ہیں وہ انسان جس کے پیچھے دور لگائے ہوتا ہے مال جس کی قطار لگائے ہوتا ہے اولاد جس کی محبت میں دینی امور کی حدیں توڑ دیتا ہے اور پروپٹی، جائدات، فارم ہاؤس، فیکٹریز یہاں تک کے عورت کی شہوت ہم یہ انسانی حیات کی چار رگے کیسے کٹیں عیدِ قربان یہی علامتی عمل ہے ایک حیوان اس وقت تک زباں نہیں ہوتا جس کی مکمل چار رگے ایک ساتھ نہ کر جائے اگر ایک بھی رکھ اس حیوان کی باخی رہ جائے تو وہ حیوان حلال نہیں حرام ہو جاتا ہے مولانا صاحب یعنی جب ہم یہ قربانی کرتے ہیں تب چھوڑی ہائیوان کے گلے پہ چلانا ایک علامتی عمل ہے اصل چھوڑی تو اپنے نفس پر چلانا ہوتا ہے جب وہ چار رگے ہائیوان کی کٹتی ہے تو اسی کے ساتھ انسانی حیات دنیا کی چار رگیں بھی کار دیں تب جیسے ہی ہائیوان حلال ہوتا ہے اسی کے ساتھ انسان جب اپنی حیات دنیا کی چار رگیں جب کارتا ہے تو انسان بھی حلال ہو جاتا ہے یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے ماشاءاللہ مولانا صاحب آج قربانی کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا آپ کے والد نے اپنے خواہشات کی چار رگیں پہلے ہی کار دی تھی اب آپ بھی ان کی راہ پر چلیے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے کیسز کا جواب دیجئے آپ آپ کو دنیا کی دولت نے دنیا کی محبت نے اس قدر جکڑ لیا ہے کہ اچھا برا آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا مال، دولت، پروپٹی، گاڑیاں اور شہوت صرف خواہشات کی پیروی احمد وہ جو بکرے تم لائے تھے مولانا صاحب کے ساتھ جا کر اسلام پورا پہنچا دو اور مولانا صاحب یہ بہت اچھے بکرے ہیں کل آپ ان کی قربانی وہیں کروا کر غریبوں میں تقسیم کرا دیں اس سال آپ بھی بکرہ کاٹیے اور اپنے والد کے نام سے بھی کاٹیے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں اب اجازت دیجئے خدا حافظ جی خدا حافظ چلیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں احمد جی کل ایک چھوٹا بکرہ لے کے آؤ قربانی میں خود کروں گا آپ زبا کریں گے آپ کو تو زبا ہوتے ہوئے بکرے کی آواز سے بھی ڈر لگتا ہے نہیں میں کل چھوٹی چلاؤں گا اور حیوان کی چاروں رگیں کٹ کر اس کی قربانی دوں گا اپنی خواہشات کی چار رگیں بھی کل کٹوں گا اور جب میری حیات کی یہ چار رگیں کٹ جائیں گی اور تب وہ رشتہ جو میں اپنے رب سے توڑ چکا تھا شاید پھر سے جھڑ جائے لبیک اللہم نخبیک لبیک لا شريک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملك لبیک اللہم نخبیک لبیک لا شريک لک لبیک موسیقی 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 سلام علیکم وعلیکم السلام فاطمہ میں تم سے دل سے معافی مانگتا ہوں اور بہت شرمندہ ہوں پلیز مجھے معاف کر دینا آج اپنی خواہشات کی چار رگیں کٹ دی ہے اور اس دنیا سے اپنا سارا رشتہ توڑ دیا ہے ناصر صاحب قربانی تو ہر سال ہوتی ہے لیکن آج آپ کو احساس ہوا اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کو احساس ہوا اور اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا ناصر صاحب ویسے تو آپ نصیحت کے اہل نہیں ہیں لیکن آپ کے والد ایک اچھے اور نیک انسان تھے اس لئے نصیحتاً ایک قصہ سنانا چاہتی ہوں جو میرے والد اکثر سنایا کرتے تھے وہ کیا؟ آپ جانتے ہیں ایک امیر بادشاہ شکار کرنے نکلا اس کو راستے میں خوبصورت سا ہیرن دکھائی دیا ہیرن کو دیکھ کر بادشاہ نے سوچا کہ اس کا زندہ شکار کیا جائے اس لئے وہ اس کے پیچھے دوڑنے لگا اور ہیرن ڈر کے مارے اس کو دیکھ کر دوڑنے لگا بادشاہ اتنا تیز دوڑا کہ اس کے ساتھ ہی پیچھے رہ گئے ہیرن ایک تیلے پر جا کر رکا اور جانتے ہیں اس نے پیچھے مڑ کر بادشاہ سے کیا کہا کیا؟ تو ہیرن نے کہا کہ اے بادشاہ کیا تجھے اس لئے خلق کیا گیا تھا کیا تجھے آدم سے وجود میں اس لئے لائے گیا تھا کہ تُو میرا شکار کرے اگر تُو نے مجھے حاصل کر بھی لیا تو کیا بڑا کام کیا؟ بس یہ سن کر بادشاہ رونے لگا اور اس نے اپنے سارے رشتے دوڑ دیئے جانتے ہیں وہ بادشاہ ہیرن کا شکار کرنے آیا تھا لیکن اللہ نے ہیرن کے ذریعے بادشاہ کا شکار کر دیا موسیقی 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 سنو اشفاق جی سر ہمارے سارے ہوتلز ساری پراؤپرٹیز جہاں جہاں جتنا پیسہ ہے سب نکال لو کم از کم اس شہر میں اس وبا کے علاج کے بینا اب کسی کو مرنے نہیں دینا ہے اور نہ ہی کوئی ایک دن بھی بھوکا رہے یہ ساری دولت مال اموال سب اس وبا کے مقابلے میں لگا دو لباکا اللہم نخبیك لباکا لا شريک لکا لباکا ان الحمد والنعمت لکا والملك لا شريک لکا لباکا 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 لباک موسیقی